ریل فیکٹس ایری سیچڑے اینڈ سنڈے آنلی آن لیبرانیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرام ریل فیکٹس میں سائل بٹ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوشحامدید اور ہمیشہ کی طرح آج شوکر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج کے پرام میں ہم سپیشلی ایک ہی مدے کو زیر بیچ لائیں گے اور جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں شہر میں انتظامیہ اور انجمن تاجران کی جانب سے ملکے اور باقی بھی جتنے ادارے ہیں ان کی جانب سے ملکے رانگ پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری ہے کچھ ناظرین آپ کے سامنے ان کے حقائق رکھیں گے لیکن اپنے تجزیہ نگار کی جانب سے بڑھنے سے پہلے کچھ حقائق یا کچھ فگر آپ کے سامنے ناظرین ہم رکھنا جا رہے ہیں ناظرین ہمارا ڈسٹرک باغ ازاد کشمیر اس وقت یقیناً شہر کی عبادی میں بھی اور ٹریفک میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور شہر میں بھی ٹریفک کے خاصے مسائل ہیں ہم بھی انتظامے کی اس کام کو سراتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت سی باتیں ہیں بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً سب ڈھونڈ رہے ہیں عام شہری بھی اور بہت سے تاجر بھی ناظرین بہت سے تاجروں نے ہم سے گفتگو کی وہ بھی ہم پرام میں آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے اور ایس ایچو راجہ پرویس حمید صاحب اور ان کا کام بھی ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی ہم سے گفتگو کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین اس وقت ڈسٹرک باغ میں جو ٹریفک کے وارڈن ہیں یا ٹریفک کے جو الکار ہیں آفیس ایران سمیت وہ تقریباً ساٹھ یا پیسٹ ہیں اور یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ پورے ڈسٹرک باغ میں درکور سے لے کے ڈلی تک یہ ساٹھ یا پیسٹ لوگ اس شہر میں ٹرافک کو سنبھالتے ہیں ان کے بھی کچھ مسائل ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ تجاوزات اور رنگ پارکنگ کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی بھی کچھ چند حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بزار میں تاجران یا عام دکاندار یا ایک عام شہری اس سے کتنا سیٹسفائی ہے شوکر صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے آپ نے یقیناً آپ بھی ہماری ٹیم بھی مونیٹر کر رہی ہے ساری صورتحال کو اس وقت انتظامیہ کا جو ایکشن ہے اس کو آپ کس نظر سے بیکھ رہے ہیں صاحب بہت صاحب یہ جو ایکشن ہے یقیناً بڑا قابل استعش بھی ہے لوگوں کا مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ اس میں تقریباً گزشتہ پندرہ دنوں سے جو کاروائی ہوئی ہے باغ شہر کے اندر اس میں بہت ساری گاڑیاں جو ہیں یعنی جو دو نمبر گاڑیاں تھیں شہر کے اندر ان کو ضبط کر لیا گیا ہے باغ سٹی تھانے میں وہ موجود ہیں جو چوری کی گاڑیاں تھیں مختلف چگوں سے کوئی اسلامباد سے ہے کوئی کراچی سے ہے مختلف چگوں سے جو گاڑی ہیں وہ باغ کی جو انتظامیہ باغ کی جو پولیس ہے اس نے کاروائی کرتی ان گاڑیوں کو ضبط کر لیا ہے اور اس طور پر آپ کو پتا ہے ایک لیبارٹی والی ٹیم یہاں پہ پانچ شے افراد کی یہاں پہ بلائی گئے تھی پھر ان کو چیک کیا گیا ان گاڑیوں کو ٹریس کیا گیا اور جو دو نمبر نہیں تھی ان کو واپس بھی کیا گیا یہ ایک بڑا ایکشن تھا اور باغ شہر میں بڑے عرصے بعد یہ ایکشن دیکھنے میں آیا اور اس کی ضرورت تھی لیکن اس کا جو بڑا امپرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں شہر میں بے شمار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں شہر سے غائب ہو گئی ہیں بلکل سڑت پہ نظر نہیں آ رہی ہیں جو لوگ آیا مختلف جگو پہ کھڑی کر دیتے تھے رون فارکنگ اس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ تھا ساتھ ہی جو تجاوزات کی آپ نے بات کی تجاوزات اٹھمیں کی بھی بات کی گئی تجاوزات اٹھائی بھی گئی اس پہ بھی ورک کیا گیا انجمن تاجران بھی اس میں شامل نہیں پچھلا پروگرام ہمارا لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں ڈیپٹی کمیشنر اور انجمن تاجران باہر کے جو عفض طارق صاحب نے اس حوالے سے بتایا اب یہ کاروائی رکتی تو بلکل بہت اچھی ہے اسی حوالے سے ہماری جو سچو باہر ہیں پرویز عمید صاحب ہماری ان سے جو ملاقات بھی ہوئی ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا اس کاروائی کے دوران کیا کیا رییکشن ہوا یا کیا آپ کو لگا یا کتنی کامیابی حاصل ہوئی یا کس حد تک آپ کامیاب ہوئے تو میرے خیال میں سائل بڑھ صاحب سب سے پہلے یہاں پہ ہم راجہ پرویز عمید صاحب ان کی بات سن لیتے ہیں ناظرین پرلوڈ کی آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں آپ کی یہاں تشریف آبی کا بہت شکریہ ہمارے تھانے میں آئے اور ہمارے معاملات کو آپ میڈیا تک پچھا رہے ہیں پرنٹ میڈیا تک میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ تو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے یہ آپریشن جاری ہے یہ نانکسٹم پیٹ گاڑیوں اور چوری کی گاڑیوں کے خلاف اور ٹیپرڈ گاڑیوں کے خلاف ہمارا آپریشن جاری ہے جشتہ ایک مہینے سے ہم نے تقریباً بیس ہم نے دس گاڑیوں کو ضبط کیا ہے اور یہ ہم نے پارٹی سے چیک پکروائی ہے کچھ گاڑیاں یہ چوری کی ہیں جس میں تھانہ پارا عربان تھانہ بارس خان اور کراچی کے مختلف تھانوں میں تھانوں سے یہ گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ان گاڑیوں کو ہم کوشش کریں گے بلکہ کر رہے ہیں ہم نے رابطہ بھی کیا مختلف تھانوں سے جو ان گاڑیوں کے اصل مالکان ہیں جہاں سے یہ گاڑیاں چوری ہوئی ہیں ان تک ہم پچھانے کی پوری کوشش کریں گے اور ان تک پچھائیں گے اصل مالکان تک اللہ کا کہنا ہوں میں کوئی اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئی ہے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں پیش رہی ہے جو کام ہے ہم بغیر کسی وہ اس کے سوارش کے بغیر کسی وہ دباؤ کے ہم کام کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی ہے تو ہمارے اوپر سینئر جو آفیسران وجود ہیں جو سجال صاحب ہیں ٹی آج جی صاحب اور ہمارے اس پی جو ہنچاج اس پی ہیں ان کی وجودی میں کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہیں آئی ہے ہم کانونی دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اور بغیر کسی چھوٹے بڑے کے پہنچ نیچ کے بغیر کسی برادری کے پھرکے کے اور جو بھی غلط مطبع ان کا لحاظ رکھے بغیر جو بھی غلط گاڑیاں ہیں جو جو گاڑیاں نکر رہی ہیں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم ان کو ضد کرتے جا رہے ہیں اس نیٹورک کو بھی ہم انشاءاللہ ٹریس کریں گے اور ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی اور جو گاڑیاں ہیں اصل جو گاڑیاں ہیں جو ان کے مالکان ہیں ان تک بیچاروں نے بڑی محنت سے یہ گاڑیاں لیوں گی بیچاروں نے لاکھ روپے خرچ کر کے لیوں گی لیوں گی تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تک بچائے جائے گاڑیاں اور اصل نیٹورک کو بھی ٹریس کیا جائے اس کو مزنگل جائے رکھیں گے اور جب تک کہ گاڑیاں ہمارے اس جسٹک سے ختم نہیں ہو جاتی چوری کی گاڑیاں تمہاں پکڑی نہیں جاتی تو اس وقت تک ہم اس آپریشن کو جاری رکھیں گے نہیں لوگوں کی طرف سے ماشاءاللہ بھاگ کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بہت سمیدار ہیں بھاگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ظلے میں چوری کی گاڑیاں نہیں آنے چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس طرح کہ بھاگ بدنام ہے اور ہمارا راولہ کورٹ بدنام ہے چوری کی گاڑیوں کی بیعہ سے بھاگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں چوری کی گاڑیاں نہیں آنے چاہیے اور وہ پکڑی جانے چاہیے وہ سارے لوگ تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ تعاون کر رہے ہیں انجمن تاجران میں نے بہت سارے شہروں میں نوکری کیا تقریباً بیس تھانوں میں میں آسچو رہ چکا ہوں اور یہاں باغ میں آیا ہوں تو سب سے زیادہ تعاون میں نے اس باغ میں دیکھا انجمن تاجران نے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور وہ چوری چوری چکاری اور اس طرح کی دو نوبری کے خلاف ہیں اور وہ برپور تعاون کر رہے ہیں ہمارا شہرین کو یہی پیغام ہے میری طرف سے پولیس کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ پولیس کے ساتھ قانونی معاملات میں پولیس کے ساتھ مدد کریں وہ جرائم کے خاتمے کے لیے جرائم کی کنٹرول کے لیے پولیس کی مدد کریں پولیس حکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ عوام کا تعاون آپ لوگوں کا تعاون آپ صافیوں کا تعاون عوام کا تعاون نہیں رہے گا تو پولیس حکیلے کچھ نہیں کر سکتی آپ تعاون کریں گے تو ہم انشاءاللہ قرائم کو کنٹرول کریں گے جرائم کو بھی کنٹرول کریں جی شوکر صاحب ایس ایچ اے صاحب کی آپ نے گفتگو یقینن سنی اور ناظرین آپ نے بھی سنی شوکر صاحب میں چاہوں گا ہم پہلے حقائق کی جانب آئیں ٹھیک ہے سٹیک وڈلو جتنے بھی ہیں کام کر رہے ہیں ادارے بھی انجمن تاجران بھی اور تقریبا سارے ادارے اور انجمن تاجران ایک پریٹ فارم پر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یہ خوش آئین پہل ہوئے شوکر صاحب میں چاہوں گا ہم اس سے پہلے جو ٹریفک کے ہمارے جو اہل کار ہیں جو دن میں ڈیوٹی سار انجام دیتے ہیں دو گاڑیاں ان کے پاس ہیں اور دو یا شاید اس سے زائد ان کے پاس بائیک ہیں گاڑیاں دو ہیں جو باگ شہر میں موجود ہیں جبکہ ارجاد ارکورٹ میں ان کے پاس شاید گاڑیاں موجود نہیں ہیں اچھا اب ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک تو یہ تعداد بھی کم ہے شہر کی آبادی اور ٹریفک تقریباً پچپن لوگ ہیں وارڈن وارڈن ہے اور باقی افسران سمیت ساٹھ یا پیسٹی ہے سارے لوگ ہیں شوکر صاحب ان کے پاس پہلے تو لفٹر نہیں ہے یہ بھی ہم بارہا اس بات کے ظاہرہ ان کی طرف سے بھی تجویز گئی ہے اور مطالبہ بھی کیا گیا کہ یہاں پہ لفٹر میا کیا جائے یہ ایک منظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پہ یہ موٹسیکل جو پولیس ایل کار ہیں خود ہی اٹھا کے گاڑی میں رکھ رہے ہیں تو یہ چونکہ خاصا مشکل کام ہے اور ایک دو موٹسیکل تو رکھیں گے اور آج آپ کو پتا ہے جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے یہ جو چیز ہے یہ بڑی مشکل ہے تو اگر ان کے پاس لفٹر ہو یہ چیزوں کو آسانی سے اٹھا سکے تو جب یہ اٹھا کے لے جائیں گے لفٹر میں جب کوئی چیز جائے گی جب وہ بلار سے گلرے گی تو وہ درجنوں نہیں سینکنوں نہیں آزاروں لوگوں کو اپنا ویسی دے گی کہ بھئی دیکھو یہ تو جا رہی ہے میں اپنی بچا کے رکھوں میری کوئی گاڑی یا موٹسیکل کوئی جو ہے وہ اٹھا کے نہ لے جائے تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس لفٹر نہیں ہے پھر تعداد بھی کم ہے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا سچل صاحب نے بھی اس حوالے سے ڈسکس کیا کہ اس کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن جو لوگ ہیں اگر وہ پراپرلی قوم کریں اپنی طور پر وہ اپنی بسات میں کوشش بہت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سائل بھٹ سب شکایات بہت ہیں بہت ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے قوم کو یکم تاریخ سے لے کے آپ کہلیں کہ پانچ یا دس تاریخ تک ٹریفک کا الکار آپ کو بہت اکٹیو نظر آتے ہیں آپ بزار کے کسی کونے سے نکلیں تو چار چار چھے کی ٹولی جو ہے وہ ناکے لگا کے بیٹھی ہوتی ہے اور پوری گاڑییں چیک ہوتی ہیں اب وہ کس طرح کی چیکنگ ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے لیکن یہ ہے کہ وہ چیکنگ وہاں پہ کچھ ضرور ہوتی ہے کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ڈرائیور اتر کے جاتا ہے نیچے وہاں پہ جا کے ان سے ملتا ہے واپس آتا ہے تو گاڑی چلی جاتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کوئی منتھلی کا سلسلہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہفتہ وار کوئی سلسلہ ہے ایک بڑا بڑا جو مسئلہ ہے جو عام لوگوں کا وہی ہے لیکن سائل بھٹ صاحب اس میں جو اس سے بھی افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر گاڑی والا باعثر ہے اگر گاڑی والا کسی بڑی برادری کا ہے گاڑی والا کوئی بیوروکریٹ ہے گاڑی والا اگر کسی بڑے انتظامی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے لیے کوئی کالوں نہیں سرکاری گاڑیوں کا بے درہ استعمال ہو رہا ہے اس پہ پولیس ایل کار کچھ نہیں کرتے بڑے بڑے لوگ گاڑیاں لے کے گھوم پھی رہے ہیں نون کسٹم اور دو نمبر گاڑیاں ان کے پاس ہیں ان کے خلاف کتنا آپریشن ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کا میں چاہوں گا سائل بھٹ کہ یہاں پہ ہم کچھ لوگوں کے جو کمیٹس ہیں جو تاجروں کے کمیٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ ناظرین کو دکھا دیتے ہیں پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہاں پہ پھر پولیس کی طرف سے اس میں کسی حد تک بہتری آئی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں آئی ہے اس لیے کہ جو کوئی بارسل لوگ ہیں ان کو یہ رانگ پارکنگ کے کچھ کہتے نہیں ہیں جو ٹیکسی والے ہیں رکشے والے ہیں ان کو زلیل کر دیتے ہیں یہ مساوی بن عادیو بھونی چاہیے یہ چھوٹی اور بڑی گاری کے ساتھ سے نہیں ہونی چاہیے پھولیس والی یہ کرتے ہیں کہ جو وہ غریب شخص ہے اس کو زلیل بھی کرتے ہیں اس کی خلافہ ذرک ایکشن ہوتا ہے جو کوئی بڑی گاری والا ہوتا ہے اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ بزار میں جو آج کل انتظامیاں نے بلدیا نے یہ جو آپریشن کی ہے یہ کیونکہ بہت تنگی ہوتی تھی بزار میں گاڑیاں گزرنے کی جگہ نہیں پارکنگ کی کوئی معقول انتظام یہاں پر باغ میں تو ویسے بھی نہیں ہے لیکن لوگ روڈ میں پارکنگ کرتے تھے اور جو بات بچتی تھی وہ دکاندار ادراد پوری کر دیتے تھے چیزیں روڈ میں لگانا یا اور لوگ تو اب میں خود بھی تاجر ہوں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روڈ کو کلین رکھا جائے تاکہ ٹریفک کو آسانی ہو اور لوگوں کے لیے سولیات کا سوان بنے آن بارے میں بہت ہی اچھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ جہاں پر گاڑی والے کو دی چاہتا تھا وہ آن کے لگا دیتے تھے تو انجمان تاجرون کی طرف سے اور اس کے بعد دو نمبر گاڑیوں کی جو چھونڈ پردار شروعی ہوئی ہے بہت زبردست کیا ان لوگوں نے ایک تو بیجا ٹرافک جگہ جگہ گاڑیوں اور روڈیب عام بچاری کیا کہتے ہیں تنگ ہو رہی ہے جگہ جگہ سے اس کا فائدہ نہیں ہے اس لیے بہت زبردست فیصلہ کیا انہوں نے یہ جو دو نمبر گاڑیوں کے خلاف کاربائی ہوئی اور جو یہ رانگ نمبر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی ہم تاجرون کے صحت سے پولیسی کارکردی کو سراتے ہیں اور ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں جو زامیہ کو جنہوں نے یہ ایکشن لیا ہے دو نمبر گاڑیوں کے خلاف اب وہ دونوں جو گاڑی ہیں وہ حقیقی مالکان تک پہنچنی تھی یہ یہ نہ ہو کہ یہیں پہ ہی کھڑی کھڑی نکارہ ہو جائیں یہ یہیں سے غائب ہو جائیں نمبر دو دسوال کیا آپ نے مجھ سے بازار میں جو ناجائز بارکنگ ہوئی ہے اگر آپ لاری اٹا سے شروع کریں پورے بازار کا راؤنڈ ہوئی ہے تو پورے بازار میں صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل جو ہے روڑ کے درمیان میں کھڑی پارکی ہوتی ہیں اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور مختلف انداز میں زگ زگ بنے ہوتے ہیں خاصصاً آپ جنگلات جو گروڑ پہ دیکھیں ہیدری چوک میں تو ہر وقت تین چار گاڑیاں بھی کل مورڈ کے اوپر کھڑی رہتی ہیں جس کا ٹریفک پولیس والے اگر انہیں کوئی باقائدگی سے کوئی اس کے بارے میں بتایا جائے کہ پارکنگ کیا ہوتی ہے ٹریفک کے رول ریولیشن کیا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ان کی سمجھ میں آئے گی کہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی جائے کھلی روڑ پہ کھلی جگہ پہ وہ نشان لگا دیں کہ یہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہو اور یہ موروں میں اور چوکو چوراؤں میں گاڑیاں پارکنگ کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یا اپنے آفس میں یا دکانوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جو مشکلات ہو جائیں گاڑیاں گزارنے کے لیے یہ شاید انہوں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا اور نہ ہی دیکھا ہے نہ ہی وہ دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی نظر میں جو ٹریفک کے رول ریولیشن ہے وہ ہے ہی نہیں تو باقی رہی بہت سارے پلیسز ہیں باق میں ایسے جہاں پہ وہ پارکنگ بنا سکتے ہیں موٹر سائیکل کے لیے پارکنگ بنائیں وہ گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنائیں اور لوگوں کو سہولت دیں باق شہر کے اندر گاڑیوں کی رانگ پارکنگ کے حوالے سے جو انسامات حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور پھر آپریشن کیا جا رہا مختلی جگہوں پہ جگہ جگہ گزشتہ عرصے سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی رانگ پارکنگ کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اس پہ میں باق انسامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بالخصوص ٹیپٹک کمیشنر باق نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ کئی عرصہ سے اس معاملے میں بڑی سوسروی کا شکار تھی انسامیہ اور اب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ شہر کے اندر جگہ جگہ رانگ پارکنگ جو ہے اس کا ختمہ ہوا ہے اور اس میں بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گاڑیوں کی چوری شدہ گاڑیوں کے خلاف جو آپریشن ہوا اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر کے اندر آپ کو جگہ 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 جو گاڑیاں کھڑی تھی جن کے نمبر پلیٹیں نہیں تھی جو چوری شدہ گاڑی تھی اور اس کے بعد ان کے پاس کاغذات نہیں تھے وہ ساری گاڑیاں بھی جو ہے وہ زیر زمین چلی گئی اور شہر کے اندر ابھی وہ ٹریفک کا وہ جو باؤ تھا جگہ جگہ ٹریفک درم درم اس کا اندظام تھا وہ ختم ہو گیا شوکر صاحب میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا چوری شدہ گاڑیوں کے خلاف اس میں ضرور یہ اقدام ہونا چاہیے اس میں ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں پولیس کو بھی باغ انتظامیہ کو بھی لیکن اس میں جو تحفظات لوگوں کے پائے جا رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد فیصل آباد لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں اور پاکستان کے شہروں سے چوری شدہ گاڑیاں جو کنکی سالوں پہ سے یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ اسی طرح وہاں سے چورا کے یہاں پہ لا کے یہاں پہ یہ اس طرح کی گاڑیاں چلا رہے تھے اس کے خلاف آپریشن کے بعد جو ضبط شدہ گاڑیاں ہیں اس پہ یہ ہوا کہ یہاں سے جو سی آئی ایک یہاں پہ جو انہوں نے یہ پولیس کاروائی کی ہے انہوں نے وہ کمپیوٹر پہ جو سارے ڈیٹیل اکٹھی کر کے تو چوری شدہ گاڑیوں کو کہ مالکان کو یہاں پہ طلب کیا ان کے حوالے گاڑیاں کی بھی گئی ہیں درجنوں گاڑیاں ایسی ہیں جو ابھی مالکان کو واپس بھی دی جارہی ہیں لیکن اس میں ایک سوال جو اٹھتا ہے جو پولیس کے لیے سوالی نشان ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو گاڑیاں جن جن لوگوں سے پکڑی گئی ہیں کیا وہ جو نیٹ ورک ہے چوری شدہ گاڑیوں کے پیچھے جن کا ہاتھ ہیں کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہو رہی ہے اصل سوال یہ ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ جن لوگوں سے یہ برامد ہوئی ہیں گاڑیاں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک مچایا جانا چاہیے اور پھر جو زیر زمین گاڑیاں ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے ان کو بھی ان کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان سے جو بھی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں یا دو نمبریں وہ ساری عزاد سمیر میں لائی جا رہی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ عزاد سمیر دو نمبر اور چوری شدہ گاڑیوں کی منڈی بن چکا ہے جہاں پہ کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے اور اس میں عزاد سمیر قانون سا اسمبلی کو بھی بازابطہ قانون سازی کرنی چاہیے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے وزراء ملیز اور جو سیاسی شکریات ہیں اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے حفیصران جو ہیں پیروگریٹس ان کے پاس بھی یہ دو گاڑی ہیں دو نمبر گاڑی ہیں جو آپ نے کوئی استعمال کرنے ہیں اس میں بھی کاروائی ہونی چاہیے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے باگ شہر میں بالخصوص تجازات کے خلاف اور گاڑیوں کے خلاف موٹسیکل کے خلاف ریڈیوں کے خلاف تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کافی عرصے سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی بزار میں بکل آپرازی کا محول تھا جس کو جان جی چاہے گاڑی کھڑی کر دیتا تھا موٹسیکل کھڑا کر دیتا تھا ریڈی لگا دیتا تھا تو ابھی جو کاروائی ہو رہی ہے اس پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ریپنک میشنر کی سربائی میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے ہماری بھی جو لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ فوٹو سیشن تک محدود نہ ہو ایک دو چار دن کا کام نہیں ہے یہ روز کرنے کا کام ہے جو مطلقہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری لگنی چاہیے کہ وہ ڈیلی راؤنڈ لگائیں جو ٹرافک پولیس ہے اس کو گاڑیوں پر نظر رکھنی چاہیے جو بلدیہ کے ادارے ہیں ان کو تجاوزات پر نظر رکھنی چاہیے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ادارے ہیں وہ خود اس کام میں ملاوث ہوتے ہیں وہ تجاوزات خود کراتے ہیں پورا پورا مینہ اور کھے کھے سال وہاں گزر جاتے ہیں اور بعد وقت یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں تو ابھی جو لوگ ایک گزشتہ پندرہ دن سے چینج محسوس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے تو اس پہ عام بھی مطمئن ہے عام شہری بھی مطمئن ہے لیکن اس کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت رانگ پارکنگ اور جو جو پندروں نے چاہزات کی ہوئی تھی تو انتظامیہ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے تو انتظامیہ کے بھی ہم مشکور ہیں لیکن ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں ضرور اس پہ انتظامیہ بھی ضرور دے تو ایک بیان پاس گوا تھا ان میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب کہ صبح آٹھ سے لے کے یا ساتھ سے لے کے چار بجے تک کوئی بھی بڑا مین بڑی جو گاڑی ہوتی ہے جو ڈیمپر ہے ٹرک ہیں وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا وہ بزار میں نہیں ہوگا لیکن وہ قانون تو ہمیں نظر نہیں آرہا ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے جاری ہو ساری ہے اس وقت بھی بزار میں ٹرک کھڑے ہیں بڑے مین لوڈر ٹرک اس وقت بھی موجود ہیں تو اس حوالے سے یہ باقی جو ایک دن بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب بلکل کوئی پارکنگ نہیں ہوگی بزار میں کوئی موٹر سیکل کوئی صورتی آر نہیں ہوگی کوئی تجاوزات نہیں ہوگی لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ قانون قانون رہے گا قانون نہیں رہے گا بلکہ اسی طریقے سے سارا سزا چر رہا ہے اگر اس طرح انتظامیہ نے پہلے دن ایکشن کیا تھا اسی طریقے سے اگر ایکشن جاری رہتا تو یقین کریں گے کہ یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہو چیزیں حوزات پہ قابو پایا جا سکتا تھا اور جو سب سے میند چیزیں کہ ٹریفک پولیس جو ہماری وہ بہت میند تو لگن سے کام کر رہی ہے اچھے طریقے سے اس کے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کریں یہاں پہ پارکنگ کا نظام موجود نہیں ہے پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہیں وہ بھی پریشان ہیں تو اس حوالے سے ہم پوشن کریں کہ ان کے لیے بھی ہم بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے بہتر کام کرسکے اور جو قانون بنایا گیا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس پہ کام ضروری ہونا چاہیے روز کی سطح پہ اس کو رپورٹ لینے چاہیے انتظامیہ کی جانت سے پچھلے چند روز میں جو تجاوزات کے خلاف جو رانگ پارکنگ کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے لیکن اس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو انتظامیہ ایکشن لے رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک لانگ رنگ تک ریلس کو جاری رکھے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ موٹر سائیکل والے جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ اپنے پائٹ پارک کا دلتے ہیں جاری والوں کو دیکھیں اگر چلو کسی نے سودا سلف لینا ہے بات الگ ہے لیکن یہ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی پارک کر کے چلا گیا ہے اب یہاں پہ پولیس کانسٹیبل جو ہوتے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کمزور ہے تو اس پچڑھائی کر دیتے ہیں اگر کوئی بندہ آنکھیں نکال دے تو پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اس میں بیلاک قسم کا جو ہے نا آفریشد ہونا چاہیے جو چیزیں آج میں نے ابزرب کی ہیں صبح کے وقت میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے موٹر بائک بھی دیکھیں جو بغیر نمبر کے قسم کا ایکشن لیا جانا چاہیے دوسری بات جو میں نے دیکھا ہے کہ جو شوٹی عمر کے لرکے ہیں نوجوان جو چودہ سے پندرہ سال کے وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مورسائی کے ڈرائب کر رہے ہیں جو بھائی خطرناک ہیں اب حالیہ کچھ ماہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جو ہے نا اس میں ایکسیڈٹ سے جو ہے نا وہ پاتھ پان گئے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ سینسننگ ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ رکشہ والے ہیں رکشہ والے ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کنسیپٹی نیئر ڈرائبنگ کا بغیر کسی لائسنس کے بغیر کسی اس کے جو ہے نا وہ کسی قانون کے یا لیگل ابلیگیشن کے وہ سڑکوں پر گھومتے پیرتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ رکشہ پار کر دیتے ہیں جسی طرح ٹیکسی والے جو ہے نا وہ بھی میں نے دیکھا ہے رانگ پار کر دیتے ہیں خود پوچھنے والا نہیں ہے ایسی ایسی گاڑیاں بھی میں نے دیکھی ہیں جو بہت پرانی ہو چکی ہیں جو انیس سو پچپن میں چلتی رہی اور ابھی تک وہ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں کالا دھوان چھوڑتی ہیں ماحول کو الودہ کر رہی ہیں ان ٹرائیوروں کو بھی کل کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر پار کریں جہاں پر دل کرتا ہے ان کا وہ گاڑی پار کر دیتے ہیں یہاں پہ گاڑی بند ہو گئی تو ٹریفک کے روانی معطل ہو گئی کیونکہ پرانی گاڑیاں جو پچاس سے ساٹھ سال پرانی ہو چکی ہیں اب ان میں اتنی سکت نہیں رہی اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ مزید چل سکے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر بند ہو جاتی ہیں نتیجہ کے جو ہے نا وہ ٹریفک کے روانی معطل ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے اقلاق سخت کاروائی ہونی چاہیے اور میں انتظامیہ کی آپریشن کو جو ان نے شروع کیا ہے یہ رانگ پارکنگ پیر میں ان کو خراجی تحصیل پیش کرتا ہوں جی شوکر صاحب اچھا آپ نے دیکھا جتنے لوگ تھے انہوں نے اپریشیئٹ ضرور کیا انتظامیہ کی کاروائی کو اپریشیئٹ کیا پولیس کی ٹریفک پولیس کی سب کی اپریشیئٹ ساتھ ایک سوال اٹھایا کہ باعث لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اس آڑ میں کہ چونکہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے بلکل حیدری چوک میں حیدری صاحبی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہو سکتی اور یہ ابھی جو منظر آپ دکھا رہے ہیں ناظرین کو اور ناظرین شوکر صاحب کچھ یہ جو ناظرین آپ مناظر اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ صبح سے نو سے لے کے شام چار بجے تک شاید دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی ونوے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے آ رہی ہے اور گاڑیوں کی پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل آپ کے سامنے شوکر صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے افراد تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں بہت سے تاجان نے ہم سے بھی بات کی اور کہتے ہوئی ہیں ایک اور لمحہ فکر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کانسٹیبل یا اے ایس آئی اگر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے کسی جگہ پہ تو بعض اوقات یہ بھی سامنے آتی ہے صورتحال کہ ذاتی آنا یا بغض رکھ کے وہ ذاتی ایک رنجس ڈال کے عام تاجنوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اس کی مثال کچھ دن پہلے یہ جس جگہ کے مناظر ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائے یہاں پہ ہمارے کاروباری بھائی ہیں وہ بھی یقیناً انہوں نے بھی ہم سے بات کی اور یقیناً ہم کچھ چیزیں ہیں ناظرین کیونکہ ہم فیکٹ پہ بات کرتے ہیں کیونکہ عوام کی بات ہم اپنے شہر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں اس گاڑی کو بالکل پارکنگ پہ تھی اور اس کے باوجود ایک ٹریفر کے الکار ہم نام نہیں لینا چاہیں گے ان کا لیکن اس کے باوجود ان کو اٹھا کے اور جو گاڑی کے مالکان تھے ان کو بھی آپ نے تھانے بجوا دیا اور جاروب ایف آئی آر بھی کٹ گئی اب وہ پریشان کہ نہ ہمارے پاس نہ ہم نے کوئی لیکل کام کیا نہ ہماری گاڑی چوری کیا اس طرح کی صورتحال میں کاروباری لوگ یقیناً ڈسٹرب ہوں گے اب یہی لوگ اپنی گاڑی کہاں پارک کریں گے حالانکہ وہ پائنٹ بھی پارکنگ کے لیے مختص ہے تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھنا یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری یا بالو کا تفیشنسی دیکھانے کے لیے کچھ جو ٹریفک کے الکار ہیں یا آپ نے تارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آتھ پھر بھی وہاں پہ ڈالیں گے آپ نے دیکھا جس گاڑی کا شاہد آپ ذکر کریں میرے بھی ان نوٹس میں لائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ نہ اس کے کاؤزات کا کوئی اشیو تھا نہ اس کے کسی طرح کا کوئی الیگیشن نہیں تھا لیکن اس کو کچھ ٹائم اس شخص کو پریشان کر کے پھر چلیں وہ گاڑی چھوڑ دی گئی ہے ایسی ایک نہیں بہت سی مسال ہیں بے شمار مسال ہیں اگر یہ آتھ ڈالیں نا کسی بڑی شخصیت پہ جہاں پہ جن کے گریبانوں تک آتھ بھی نہیں جاتا اور جن کی زبانوں بھی بڑی لمبی ہیں اور جن کے آتھ بھی بڑے لمبے ہیں تو وہاں پہ کبھی یہ آتھ ڈالیں تو پھر ایسے جو ایلکار ہیں وہ دوسرے دن جب اٹھتے ہیں تو یا تو راولہ کورٹ سے اٹھتے یا فارورڈ کورٹ سے اٹھتے بلکل ایسے ہی ہے لیکن چونکہ عام شہری ہے میں یہی کہنے چاہ رہا ہوں پرویز عمید صاحب نے بھی بات کی تاجروں نے بھی بات کی سائل بڑھ صاحب جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ کام ہو رہا ہے ادارہ کوئی بھی ہے جو ادارہ کام کرتے ہیں ادارے کی آپ ایسو پیز دیکھیں جو ان کی زیمہ داری ہیں وہ دیکھیں اس میں کہیں گلتی کی گنجاش نہیں ہوتی ادارے خراب لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے ادارہ بھی خراب ہوتا ہے دیکھیں تجاوزات کی بات ہو رہی ہے تو بلدیہ ایک طرف انجمن تاجران اور انتظمیاں مل کے تجاوزات اٹھا رہی ہے دوسری طرف بلدیہ کی اپنی دکانہ ہے جہاں پہ تجاوزات موجود ہیں اور وہ خود اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں پھر یہ تجاوزات یہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جو تجاوزات ہیں یا بتے لیے جا رہے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی گنجاش موجود ہے کہ یہ لوگ پھر آکے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ریڈیہ لگا لیتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے انجمن تاجران سے بھی ہے بلدیہ سے بھی ہے انتظمیاں سے بھی ہے کہ جو ریڈی بان ہے جو تاجر ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کا کیا ہوگا تو وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ اپریشن ہوتے ہیں جب ادارے قوم کرتے ہیں تو ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھا قوم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کو پریشن کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ ذاتی بوزور رونات پہ آکے تو اترہ کے مسائل بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا رویہ مناسب بنا چاہیے مسائل بڑھ سب میں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں میں ٹریفک میں ہوں تو میں اگر آپ سے آپ کاؤزات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ڈاکومنٹ تو اس کا مطلب ہے آپ فرمکر ہیں صحافی بھی ہیں میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس لیسانس بھی نہیں چاہیے آپ کے پاس گاڑی دو نمبر ہونے چاہیے آپ کے پاس ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے پہلے آپ شہری ہیں پہلے اس پہ قانون آپ پہ لاغو ہوتا ہے لیکن مجھے آپ سے اگر میں ٹریفک اہلکار ہوں یا کوئی بھی جو میرا بھائی ہے اس کو بڑے عدب اور اترام سے اس کا روائیہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ جو لوگ ہیں یہی لوگ چلان کی مد میں پیسے دیتے ہیں یہی لوگ ٹیکس کی مد میں پیسے دیتے ہیں اسی سے آپ لوگوں کا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے انفیکٹ آپ سرونٹ ہیں لوکر ہیں پبلک کے سرونٹ ہیں اور آپ کو سرونٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلکل سرونٹ بن کے رہے ہیں لیکن جو آپ کی ذیمہ داری بنتی ہے اس کو بڑے دیانت دارانہ طریقے سے آپ کا روائیہ مناسب ہونا چاہیے اگر آپ کہیں فرض کریں اے ایس ای ہیں یا آپ کی ذیمہ داری تھوڑی سی بڑھ گئی ہے تو آپ بال کے وزیراعظم نہیں لگ گئی آپ نے تھوڑا بہت اپنا روائیہ مناسب رکھنا ہے ممکن ہے آپ کی وجہ سے جس آدمی کے ساتھ آپ جس کی بالپور صاحب کر رہے ہیں وہ کس مسیبت میں ہے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی ٹریجیڈی ہو اس کی ماں بیمار ہے اس کے گھر میں کوئی فوت کی ہو گئی ہو وہ کسی بڑی پریشنی کا شکار ہو کم از کم اس سے یہ بھی پوچھ لیں رویہ اچھا ہونے چاہیے اب جوڑ ڈرائیور اچھے خاصے پڑ جاتے ہیں آگے تو وہاں سے ان کو ایک آت بار تو دیکھتے ہیں پھر ان کو پتا ہے یہ چونکہ بزار میں بتمیزی کرتا ہے تو پھر اس کو بس سیمپلی اشارہ ہی کرتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ لیکن جس کا پتا ہوگے جو بچرا نہیں کچھ بھی نہیں بولے گا اس کے ساتھ خواتی بھی بیٹھی ہیں تو یہ جو ٹریفک کے حالکار ہیں ہم ریکوست کریں گے اپنے اس چینل کے ساتھ نیج ایم ایم پی آئی صاحب آئے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں ہمیں کسی سے دشنی والی بات نہیں ہے اسیچو صاحب بھی یہاں کے لوکل ہیں باقی لوگ بھی سارے لوگو لے لیکن ہم ریکوست یہ کریں گے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ اچھا ہونا چاہیے آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے لوگ آپ کے آپ کے لوگ کوئی نہیں چاہتا مجھے پتہ نا کون چاہتا ہے کہ غیر قانونی گاڑی چلائے غیر قانونی اس کے پاس لیسس وہ ایسا کام کرے لیکن کیوں آپ ایسی گنجاش مہیا کرتے ہیں کہاں سے مہیا ہوتی ہے نا اسی کی ریسرچ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لیگل یا پھر ایسی دو نمبر گاڑیاں مارکٹ میں کیسے آتی ہیں بلکل اس کے نگر کو بھی ٹریس کرنا بہت کیا یہ راستے میں آپ کی درجنو چنگیاں موجود نہیں ہیں بلکل کیا وہاں پہ سارے سسٹم موجود نہیں ہیں ابھی آپ نے چھے دن لیبارٹری والے یہاں پہ بٹھائی رکھے آپ نے ساری جیزیں چیک کی تو آپ کو پتہ چلا یہ گاڑی اسلامباد آپ پارے سے چوری ہوئی ہے یہ گاڑی کراچی سے چوری ہوئی ہے یہ فلان جگہ سے چوری ہوئی ہے تو یہ قوم ارمینہ نہیں ہو سکتا ارمینہ نہیں ہو سکتا ارمینہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن قوم کیا جائے پھر جو تھوڑی سی سائل بھٹ صاحب چونکہ جن لوگوں نے قوم کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ کی جانا چاہیے لیکن اس کی یاد میں شریف لوگوں کو تنگ کرنے کا وطیرہ بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور بلکل ایسے لوگ ناظرین جو یقیناً آپ کو بھی بتایا شوکر صاحب ایسے تاجر بھی ہیں جو اپنے کاروبار میں یقیناً ڈیلی ویجز پہ ان کے ایک یا دو گاڑیاں ان کی ڈیلی آتی ہی ہیں سامان کی سامان کی گاڑیاں آتی ہیں پھر اس کے طرح اس دن آپ نے دیکھا ایسے تاجر بھی بتا رہے تھے کہ جو لوڈر گاڑیاں ٹرک فرض کریں ان کے لئے پائنٹس مقرر کی گئے ہیں بلکل تو پائنٹس اب ذارہ وہ پائنٹس کے بورڈ لگائے جائیں تاجروں کو بھی بتاؤ یہ سب سے ضروری بات ہے تاجروں کو بھی بتاؤ ٹرک والوں کو بھی بتاؤ ابو سارڈ میں یہ ہے کہ فرض کریں پائنٹ آ تو وہاں پہ دوسری گاڑی کھڑی رہتی ہے ٹرک والا بچرا آگے ذارہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا پھر پرابلم تو ہوگی بلکل ہوگی بلکل صحیح کریں پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے اس کی جڑ تک نہ تو جانے کی کوشش کی جاتی ہے نہ اس کا حل ڈونڈا جاتا ہے بلکل اور جب شور ہوتا ہے جی اپریشن کر رہے ہیں پکڑ دکل ادھر سے موٹسائیکل دوڑ رہے ہیں ادھر سے موٹسائیکل دوڑ رہے ہیں ناظرین پرابلم میں ایک بریک شامل کرتے ہیں پھر گفتگوہ سیغال سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لوٹ کے آتے ہیں واپس موسیقی 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 ناظرین بریک کے بعد سائل بھٹ آپ کو برورام ریل فیکٹ میں کہتے ہیں خوش آمدید شکر صاحب یقیناً تفصیل سے ہم نے بات کر لی ایک اور مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب کانوائے گزرتا ہے بزار سے یا اپریشن کی صورت میں گزرتا ہے تو وہ اگر پانچ منٹ ہے یا دس منٹ ہے یا ایک گھنٹہ ہے تو اس کے بعد دفعہ 144 بھی ختم ہو جاتا ہے پھر گاڑی بھی نہیں اٹھائی جاتی تو اگر اس طرح کا عمل ہے کہ آپ نے دن میں ایک گھنٹے آپریشن کرنا ہے پھر اس کے بعد آرام کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں سائل بھٹ صاحب آپ کا سوال بڑا دلچسپ پہلے لیکن اگر تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کے توقع سے شاید ہٹکے میں بات کروں گا ٹھیک ہے کہ ہم نے خود بتایا کہ یہاں پہ ٹریفک ایل کار وائڈن جو پچپن ہے ٹھیک ہے جی چار چھے زمان چوک ایدری چوک لاری اڈے پہ مختلی چگوں پہ تو ناکے بھی چونکہ یہ فرض کے طور پہ کرتے ہیں اور وہ لازمی ہیں ان میں بھی یہ مس نہیں ہو سکتے اور وہاں پہ بھی تین چار لوگ جو ہیں وہ ایم ایم پی آئی صاحب کے ساتھ وہاں پہ بھی موجود رہنے ضروری ہیں بلکل گاڑی ہیں ہاں وہ بھی چونکہ وہاں پہ بھی رنوک دیکھانی ہوتی ہے تو اوزار ہے ان لوگوں کو ڈپیوٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ چل تو ہیدھو چل تو ہیدھو چل چونکہ سب کے وہاں پہ نظام بھی چل کیونکہ درکورت سے ڈھلی تک ان کو اکمانڈیٹ کرنا ہے ہاں یہ ساری چیزیں اکمانڈیٹ کرنا ہے دیکھیں جب تک شہری اپنے زیمانداری نہیں پوری کرتے میں ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کو ایکزمپل دوں گا کہ میں شاید کسی میں دیکھ رہا تھا نٹ پہ کسی ایک کانٹری کی ویڈیو دیکھ رہا تھا انگلینڈ کی شاید یہ کسی جگہ پہ کہ وہاں پہ جب گاڑی گزرتی ہے ایسے ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹائل وہاں پہ وائبریٹ کر رہی ہے وہ وہاں پہ رک گیا اس نے پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی اس کو روک دیا اور اس نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں یہ یہ یہاں پہ یہ تو یہاں تو کو بہت بڑا آدسہ ہو سکتا ہے اس نے فوروی طور پہ کال کی ایک جو وہاں آپ کہلیں میرسپل کا جو بھی انتظامیہ کا تھا فورو جناب پانچ منٹ میں وہ بندہ وہاں پہ موجود تھا وہ بندہ جیسے ہی پہنچا اس کو جب وہ ٹائل دکھائی گئی ٹائل دیکھنے کے بعد اس نے فورو یہ کیا جی کہ اس نے کال کی اس کمپنی کو جس کی وہ ٹائل تھی ٹھیک ہے ان کا وہاں پہ جو ایجنٹ تھا وہ پانچ منٹ میں وہاں پہ موجود تھا اور پھر اس آدمی نے آکے اس ٹھیک دار کو طلب کیا اس کو وہاں کے جو ملک کے حساب سے پانچ سو پاؤنڈ کے حساب سے اس کو جرمانہ بھی ہوا اس نے وہ ٹائل بھی چینج کی اور اس نے فوری طور پہ یعنی آپ یہ سارا پراسس ویدن ون ہور یا ٹو ہور کمپلیٹ ہو گیا ہم شہری ہیں اب چوبیس کنٹے انتظامیہ یا ٹریفوکیل کار آپ کے پاس موجود نہیں رہتے ہم جو گاڑییں چلانے والے ہیں ہم جو تاجر ہیں ہماری بھی ذیمہ داری بنتی ہے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم صرف اس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ جی اے بھی ٹریفوکولا کھڑا ہے تو ٹھیک ہے جی نکل جاؤ ٹریفوکولا نہیں ہے تو رانگ پارکنگ کر دو اب ہمیں بھی تھوڑا سا قانون کا اعترام کرنا چاہیے سب کے لئے برابر ہے اور سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے یہ ساری ذیمہ داری ہمیں انتظامیہ پر نہیں ڈال سکتے نہیں میں آپ کی بات البتہ یہاں پہ میں آپ کی بات آپ کا سوال میں رکھوں کا کنٹینیو لیکن یہاں پہ انتظامیہ تب کارگر ثابت ہوگی جب وہ لفٹر ان کے پاس آ جائے دو چار گاڑیاں ایسے یہ اٹھا کے لے جائیں ٹھیک ہے اور اٹھائیں کسی باعثر گاڑی کسی کی اٹھائیں ٹھیک ہے کسی ایسے کی اٹھائیں جس کے جلوس کے لئے لوگ روڈ پہ نکل آنا کہ ہمارے صاحب کی گاڑی پکڑی گئی ہے مزہ بھی آئے اور پھر لوگ ٹریفک والوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئیں انتظامیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے کاروائی پڑے اب آپ وہاں پہ بھی اگر دس گاڑیاں کھڑی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کون سا شریف ہے اس کو اٹھا لیں گے تو پھر میں نے سمجھتا پھر پرابلم ہے شوکر صاحب آپ نے بات کی شہریوں کی تاجروں کی تو کبھی آپ بھی غور کیسے یقینی ناظرین آپ نے بھی یقینی غور کیا ہوگا کہ یہی تاجر آپ کبھی غور کریں جو بزار میں جو تاجران ہیں کبھی کبھار آپ کو نظر آئیں گے ٹریفک کو کھلواتے ہوئے گاڑیوں کو کنٹرول کرتے ہوئے تو تاجر تو کاپریٹ کرتے ہیں اور ایک عام شہری دیکھیں اب شہر میں جس فیملی نے شاپنگ کرنی ہے اس نے تو شہر میں آنا ہے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاجر اور عام شہری بھی انتظامیہ کے ساتھ کاپریٹ کرتے ہیں انتظامیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے ادارے بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کچھ لوگ شاید اپنا کام ایسن طریقے سے شاید نہ نہیں باتے ہو یہ سمجھ آتی ہے بات لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پارکنگ ہے وہاں پارکنگ کا بورڈ لگنا چاہیے جس جگہ نو پارکنگ ہے وہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگنا چاہیے جو کیے جانا ہے کہ دفعہ 144 کی آپ بات کرتے ہیں تو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چل رہا ہوا کہ ہےدری چوک میں دفعہ 144 آپ باہر سے آنے والے کو تو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ دفعہ 144 کے لیے بورڈ لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن کچھ تو تو اس کے لئے آپ نساجد میں اناؤنسمنٹ کروا دیں آپ میڈیا کے طروب بتائیں کہ فلانجہ کا پہ دفعہ 144 سنافز ہے اور یہ پہلے آپ ایک دن آپ کے پاس یہ جو اسی گاڑی پہ آپ اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ قانون پاس ہو گیا یہ نوٹیفکیشن ہو گیا دیکھیں نا فرض کریں سجل صاحب آفدی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو چھوٹے موٹسائیکل چلانے والے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پیرنٹس کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے پھر ایک خاص بات کی نشاندی وہاں پہ کی گئی سائل بہت صاحب اور ہم بھی اس کی تعاید کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو موٹسائیکل قسطوں پہ دیتے ہیں یا رینٹ پہ دیتے ہیں آپ بغیر لائسنس کے دے دیتے ہیں تو خدا نہ خلصا اس بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اصول تو یہ بنتا ہے کانون تو یہ بنتا ہے کہ کیس اس کے اخلاف کیا جائے اس نے اس کو رینٹ پہ موٹسائیکل دے دیا چونکہ ممکنہ بچہ اس بات کو نہ سمجھتا ہو اور پھر سکولوں میں پھر دوسرے جو لوگ ہیں یہ جو چونکہ جب بچے گھر سے نکلتے ہیں اور چھوٹا بچہ جب موٹسائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو ہم نے کئی بار بات کی کہ وہ موٹسائیکل نہیں وہ الیکپٹر یا ہوای جال چلا رہا ہوتا ہے اس کے دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ میں اس سے مر بھی سکتا ہوں میرے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اللہ کا شکور ہے دلشتہ کچھ عرصے سے یہاں پہ آج ساتھ کی ریشو کم ہے لیکن پھر بھی دوہزار سترہ میں تیس سے زائل لوگ سائل بارڈ صاحب باغ میں ان کی امفات ہوئی ہیں تو یہ چونکہ بڑی ایک خطرناک بات ہے تو لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور انتظامیاں ایکشن کریں آپ اپنی گاڑی پر انونسمنٹ کر دیں کہ یہ ڈیسیون ہو چکا ہے مساجد میں اعلان کروا دیں تاجر اپنی جگہ پر سارے بتائیں جو ذمہ دار تاجر ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو لوگوں تک پہنچائے کہ یہ چیزیں تیہ ہیں آپ ان پہ عمل درامت کریں بالکل شوکر صاحب آپ نے تفصیل سے بات کر دی اور ناظرین کیونکہ ہم حقائق سامنے لاتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے براہ میں شوکر صاحب ادارے بھی کام کر رہے ہیں گاڑیوں بھی شہر میں آتی ہیں اپریشن بھی ہو رہے ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ سب سے سمجھنے سوچنے والی بات وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہدل چلنے والے سپیشلی جو بازار میں لوگ آتے ہیں یا بچے جو سکولوں کی طرف جاتے ہیں بچیاں جاتی ہیں سو یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے راستے میں کم سے کم اپنا وہ راستہ جو ہمارا کسی ادارے کی جانب جاتا ہے وہاں بھی اگر آپ کی دکان کے باہر یا آپ کی کسی جگہ پہ کوئی غلط گاڑی لگاتا ہے یا بائک لگاتا ہے تو آپ اسے پیار سے منع کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ پائنٹ نہیں ہے آپ سائٹ پہ گاری لگا لیں فلاں جگہ پہ پائنٹ ہے ناظرین یہی کوشش ہماری بھی ہے کہ ہم بھی اپنے ادارے کے تھروں اپنے اس پرام کے تھروں ایسی بات کر سکیں گے جو شہر میں اس وقت پرابلم ہے اس کا حل ہو شوکر صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین پرام ریل فیکٹ کا ٹائم ختم ہوا بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیونکہ آج اس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں بارش ہے موسم سرد ہے سو اپنا سردی میں بہت سارا خیال رکھے گا سائل بٹ کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان سو اپنا سارا خیال رکھے گا سو اپنا سارا خیال رکھے گا